سبھی پترکار بندوں کو نمشکار پچھلے دنوں یوگی سرکار نے میرے خلاف لخنو میں دیس درو کا مقدمہ درج کیا وہ دیس درو کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا کیونکہ میں نے ایک سروے کر آیا تھا اور اس سروے میں میں نے پوچھا تھا یوگی سرکار جاتی وادی ہے کی نہیں یوگی سرکار تھاکور وادی ہے کی نہیں اور 63% لوگوں نے کہا تھا یوگی سرکار جاتی وادی ہے 29% لوگوں نے کہا تھا جاتی وادی نہیں ہے باقی لوگوں نے اپنی رائے دینے سے منع کر دیا تھا اور یہ سروے کرانے ماتر سے یوگی جی نے مجھے دیس درو ہی گھوست کر دیا اور میرے اوپر دیس درو کا مقدمہ لگا دیا لیکن آج میں تتھیوں کے ساتھ آقڑوں کے ساتھ جانکاریوں کے ساتھ آپ کے سامنے وہ تتھے اور چوکانے والا تتھے بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کی ہی نہیں اتر پر دیس کی جنتہ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور جو یہ دیس درو کا مقدمہ لکھا گیا ہے اس کی سچائی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا یا یوگی سرکار در بھامنا اور دویس کی راجنیتی کر رہی ہے میں ان تمام جلوں کے ادھکاریوں کے نام پڑھ رہا ہوں جو ایک ویسے جاتی سے آتے ہیں تھاکر جاتی سے آتے ہیں اور میں نے بار بار یوگی جی سے کہا آپ تھاکروں کے لئے کام کیجئے لیکن دوسری جاتیوں کے اپی ایک چھا بند کیجئے ان کے ساتھ انیان پون رویہ نہ اپنا یہ چوبیس کرون جنتہ کا کھیال رکھئے لیکن یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے مینکوری مہندر بہادر سنگھ جلا دکاری تھاکر علیگڑ چندر بھوسر سنگھ ڈی ایم تھاکر ایٹا سنیل کمار سنگھ سسپ تھاکر کازگن چند پلکاز سنگھ ڈی ایم تھاکر پریاغ راج کے پی سنگی آئی جی رینج تھاکر کاؤ سامبی آبینندان سنگھ ایس پی تھاکر آجامگڑ سدھیر سنگھ ایس پی تھاکر بلیا خاری پرتاب سنگھ ڈی ایم تھاکر گوتم بودھنگر ایڈی سی پی ایڈی سی پی رن بیجے سنگھ تھاکر گوتم بودھنگر آلوک سنگھ کمیشنر تھاکر ساجہاپور اند بکرم سنگھ جلا دکاری تھاکر سنت کبیر نگر بلجیس سنگھ پولیس ادھکشک تھاکر حمیر پور نریندر کمار سنگھ پولیس ادھکشک تھاکر باندہ اند کمار سنگھ جلا دکاری تھاکر مہوبا ستیندر کمار جلا دکاری تھاکر دیوی پاتن گونڈا راکیش سنگھ ڈی آئی جی تھاکر امیتھی دینیش سنگھ پولیس ادھکشک تھاکر کسی نگر وینود کمار سنگھ پولیس ادھکشک تھاکر جھانسی سبھاس سنگھ آئی جی تھاکور کانپور راکیش کمار سنگھ وی سی کے دی اے تھاکور جکانپور جین ارائن سنگھ اے ڈی جی تھاکور ایٹا سروتی سنگھ جلا دکاری تھاکور فاروخ آباد مانویندر سنگھ جلا دکاری تھاکور کن نوج امریند پرساس سنگھ پولیس ادک چک تھاکور کانپور دہار دینیش چند سنگھ جلا دکاری تھاکور لخنو لکشمی سنگھ آئی جی تھاکور لخنو ابھیسیک پرکاس جلا دکاری تھاکور لخیم پرکھیری سیلین سنگھ جلا دکاری تھاکور سیتاپور آرپی سنگھ پولیس ادک چک تھاکور بولنسار سنتوس کمار سنگھ پولیس ادک چک تھاکور ہاپور آدیتی سنگھ جلا دکاری تھاکور مرزاپور آجے کمار سنگھ پولیس ادک چک تھاکور مراد آباد بیریند کمار سنگھ کمیسنر تھاکور مراد آباد راکیش کمار سنگھ جلا دکاری تھاکور بیجنور دکتر دھرمبیو سنگھ پولیس ادکچک تھاکور رامپور انانجے کمار سنگھ جلا دکاری تھاکور سنبل ابناز کمار سنگھ جلا دکاری تھاکور سہارنپور اکھلیس سنگھ جلا دکاری تھاکور چندولی حیمن سنگھ پولیس ادکچک تھاکر گاجی پور مانگلہ پرسات سنگھ جلا دکاری تھاکر گاجی پور اوم پراکا سنگھ پولیس حدیکچک تھاکر جاون پور دینیش کمار سنگھ جلا دکاری تھاکر جاون پور راج کمار نیت پولیس حدیکچک تھاکر آگرا اجیانان HADG تھاکر بغریلی روحص سنگھ ساجوان بریست پولیس حدیکچک تھاکر تاکر ابھی پوری لسٹہ آپ کو دے دوں گا اور یہ سچ اگر میں بول دوں تو میں دیش دروئی ہوں یوگی جی کی نگاہ میں یہ سچ اگر یہ آئینہ میں دکھا دوں یوگی جی کی سرکار کو تو آپ مجھے دیش دروئی گوست کریں گے میں یوگی جی سے کہنا چاہتا ہوں آپ جس پد پر بیٹھے ہیں وہاں سمیدان کی سوگن لے کر بیٹھے ہیں اور میں ایک راج سوا سانسد ہونے کے لاتے میں بھی سمیدان کی سفت لیتا ہوں اور اس لیے میری جمع داری ہے کہ کسی راج میں جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ سرکاریں نہ چلیں اور اس لیے میں نے سروے کرایا اور یہی وہ سچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کے قرارن مجھے دیش دروئی گوست کر دیا گیا میں بڑی بنمرتہ پروک پوچھنا چاہتا ہوں یوگی جی آپ کو پورے پردیش میں ایک بھی راجبر سماج کا جلہ عدیقاری اور اس پی نہیں ملا موریا سماج کا جلہ عدیقاری اس پی کوئی ورشت عدیقاری نہیں ملا آپ کو نائی سماج سے کوئی نہیں ملا پال سماج سے کوئی نہیں ملا آپ کو اتر پردیش کے اندر ہی جو تمام اور جاتیاں ہیں یادوں ہیں تمام اور جاتیاں جو ہیں ان کی جاتیوں سے آپ کو عدیقاری لگانے لیکن نہیں ملے یہاں پہ بالمکی سماج ہے سونکر سماج ہے آپ کو نہیں ملے پاسی سماج ہے نشاد سماج ہے پرجاپتی سماج ہے وشکرما سماج ہے کسوہا سماج ہے کشب سماج ہے ساکھے سماج ہے لوگ سماج ہے نہیں ملے آپ کو تو اس لیے آج جو سبتہ کی بھلائی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان سے میں میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس انیائے کے خلاف کیوں نہیں بھولتے کیوں نہیں بھولتے تمام وہ لوگ جو الگ الگ جاتیوں کا پرتیزت تو کرتے ہیں ووٹ لے کے آتے ہیں سرکار میں منتری بھی بن جاتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے لنیا سماج سے لوگ بتائیے آپ اس میں کہاں ہیں 49 جلا اور 46 ادھکاری میں نے اس میں چننیت کیا ہے اس میں ابھی تھانے دار نہیں جڑا اس میں بیسک سچا ادھکاری نہیں جڑا اس میں جلا پورتی ادھکاری نہیں جڑا اس میں تمام اور بھرشت پدوں پہ جو لوگ جلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساسن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ نہیں جڑے گئے اور یہی سچ اگر میں بول دوں تو میں دیزدرو ہی ہوں آپ دیزدرو کا مقدمہ لگا کے لوگوں کی آواز کو دوانا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے جواب دیجئے مجھے یوگی جی کیا یہ سچ نہیں ہے تو آپ کے دوارہ لگائے گے تمام ادھکاریوں کے نام ہے جو ابھی بھی موجود ہیں اس کو کیا کہا جائے کیا یہی پرموسری رام کا سندیس ہے یہی رام راجے ہے کیا یہی چھتریے سیرومنی مہاراڑا پرتاب جی کا سندیس ہے کیا یہی بھاگمان گوتم بودھ کا سندیس ہے یہی سیکھا ہے آپ نے ارے چھتریے وہ ہوتا ہے جو سب کو چھتر دیتا ہے وہ چھتریے ہوتا ہے اپنے لیے صرف اپنے لیے کام کرنا یہ تھاکور کی پریباسہ نہیں ہے چھتری کی پریباسہ نہیں ہے اور آپ کہیں اس سے نوٹیس کہیں اس سے نوٹیس کہیں یہ مقدمہ کہیں وہ دھارہ تیرا دھارہ میں آپ نے مقدمہ لکھا پھر ہمارا پارٹی کا دبتر کھالی کرا دیا پھر دیزروں کا مقدمہ لگا دیا پھر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو نوٹیس بھیج رہا ہو اور آسوستے ان سی جو سے ہم در کے چھپ ہو جائیں گے گھر میں بیٹھ جائیں گے ایسا بلکل ہونے والا نہیں ہے میں نے تھانے دار کو بھی چھتھی اپنے وکیل سے بجوا کے پوچھ لیا ہے جب جب بھی بیان دینے کے لیے آنا ہو گرفتاری دینے کے لیے آنا ہو گرفتاری دینے کے لیے میں پھر آ گیا ہوں میں کوئی درنے بھاگنے چھپنے وعدہ وقتی نہیں ہوں تو اس لیے جو میں نے آروپ لگایا تھا اور جو میں نے سروے کرایا تھا وہ سو پرتیسط صحیح تھا اور اس پہ میں پوری طریقے سے قائم ہوں اسی لیے آج یہ ساری جانکاری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے دماغ میں جراسی بھی غلط فہمی رہی ہوگی وہ اس آنکڑے کے بعد صاف ہو جائے گی وہ اس آنکڑے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اب آپ لوگ کے کوئی پرسنوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب آپ کو سنائی نہیں دیتا یہ کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیس کے چوراننبے پرتیسط لوگوں میں جو جاتیاں جو دھرم ہیں ان کے ساتھ انیا اور اتیاچار نہیں ہونا چاہیے اور اس چوراننبے پرتیسط میں آپ مسلمز کو کیوں نہیں گنتے مجھے نہیں پتا وہ آپ کی پرابلم ہے آپ کو سنائی مقدمے کافی ہو چکے ہیں اور سکھ گردتاری آنا معاملہ چندہ بھی تک گردتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا یہ کوئی اتراد کا انداز ہے کہ ہم گردتاری کرنے بعد ہم پارٹی کوئی دب اوپر کر دیں گے یہ سوال میں اہت باتو کہ آپ کو بھی تھاپور ہونے کا بینیفیٹ دے رہے ہوتے ہیں تو دیس درو تو کم سے کم نہیں لگاتے تیرہ مقدمے نہیں لگاتے پارٹی کا دفتر نہیں کھالی کراتے رات میں لوٹتے سمیں نرویندر مشہ جی کی ہتیا کے بعد ان کے پریوار سے سوک ویکت کر کے لوٹ رہا تھا تو مجھے ڈیٹین نہیں کرتے تو یہ سب ایسی باتیں ہیں منگڑنت سچائی یہ ہے کہ ان کا اتپیڑن اور ان کی تمام کاروائیاں جاری ہیں ہاں جنتہ کا دباؤ جرور بنتا ہے جس کے کارن سے ان کو اپنے فیصلے لینے کے بعد پیچھے اٹنا پڑتا ہے میں کہاں فرنٹ پہ کھل رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جاتی بات ختم ہونا چاہیے آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں اس فرنٹ پہ کھل رہا ہوں آم آدمی پارٹی کیا کہہ رہی ہے آم آدمی پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے سب کے لیے کام ہونا چاہیے اور جاتی بات ختم ہونا چاہیے اور میں اس بات پہ ابھی تک قائم ہوں میں نے اگر کوئی جاتی کے نام پہ نفرت فیلایا ہو دنگے فساد کر آیا ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں جو بھگوان بجرنگ بلی کو دلیت جاتی کا بتاتے ہیں یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جو کہتے ہیں بھادپا کو ووٹ نہیں دوگے تو پاکستان چلے جاؤ اور کہاں میرے بیان سے یا کہاں میرے سروے سے نفرت پھیلی یا ہنسہ ہوئی یا دنگے ہوئے لیکن جبردستی آپ کو اور اسی طرح کا سروے میں پہلے بھی اس کو بتا چکا ہوں کہ چناؤ کی سروے کرنے والی تمام کمپنیوں نے یہ سروے کیا موسیقا موسیقا